ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے شڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے اس بار اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ہندوستان کا گروپ ایک بار پھر کافی زیادہ ٹائٹ گروپ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی ٹوینٹی دوہزار چوبیس ورلڈ کپ میں بیس ٹیمیں ہوں گی اور چار گروپس بنائے جائیں گے ہر گروپس میں پانچ پانچ ٹیمیں شامل ہوں گی پاکستان اور ہندوستان کے گروپ میں کونسی تین ٹیمیں ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس سے ہے میز بانگ اس کے بعد کینڈا ہے اس کے بعد آر لینڈ ہے آر لینڈ بھی آپ کو پاتا ہونا چاہیے کافی زیادہ ٹاف ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی میں کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں بھائیہ آپ کسی بھی ٹیم کو ہلکے میں نہیں لے سکتے بیس اوور کا فورمنٹ ہوتا ہے کوئی بھی بلے باز آ کر بھائیہ دھاسو قسم کی بلے بازی کر سکتا ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اپنا پہلا مقابلہ کھیلنے جا رہا ہے چھے جون کو میز بان یو ایسے کے ساتھ یو ایسے میں ہی کھیلے جائے گا پاکستان کی آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے جتنے بھی فینس ہیں پاکستان اپنے پہلے گروپس کے پانچ میٹس جو ہیں وہ یو ایسے میں ہی کھیلے گا ویسٹن ڈیز کے اندر پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پہلے راؤنڈ کا پاکستان اپنا دوسرا مقابلہ کھیلے گا بھارتیہ ٹیم کے ساتھ نو جون کو یو ایسے میں ہی اور پاکستان کا جو تیسرا مقابلہ ہوگا وہ ہوگا کے ساتھ گیارہ جون کو اور پاکستان کا آخری مقابلہ جو ہوگا وہ آئر لینڈ کے ساتھ ہوگا سولہ جون کو یعنی کہ ہر ٹیم بھارت اور پاکستان اگر کالیفائی کرنا چاہتا ہے تو بھائیہ اپنے گروپس کے تمام میچز جیتنے ہوں گے فرض کیا کہ بھارتیا ٹیم پاکستان سے مقابلہ ہارتی ہے تو بھارتیا ٹیم کو کینیڈا کو بھی ہرانا ہوگا آئر لینڈ کو بھی ہرانا ہوگا اس کے بعد کینیڈا کو بھی ہرانا ہوگا آئر لینڈ کو بھی بھائیہ آپ جو ہے وہ ہلکے میں نہیں لے سکتے ہم نے دیکھا ہے آئر لینڈ کی جو ٹیم ہے دی ٹونٹی میں کافی زیادہ تاف ٹائم دیتی ہے اور اگر کی ٹیم نے بھائیہ اگلے راؤن میں کالیفائی کرنا ہے تو پاکستان کو بھی ظاہری بات ہے اگر ہندوستان سے ہارتی ہے تو اپنے آنے والے تینوں مقابلے جو ہے وہ جیتنے ہوگے کینیڈا والا بھی جیتنا ہوگا آئر لینڈ والا بھی جیتنا ہوگا اور یو ایس سے والا بھی جیتنا ہوگا اگر پاکستان اور ہندوستان میں جو بھی ٹیم جیتے گی بھائیہ وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ سوپر ایٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر جائے گی اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چار چار گروپس بنائے گے ہیں پانچ ٹیموں کے اور ہر گروپ سے دو ٹیمیں کالیفائی کریں گی اور اس کے بعد ٹوٹل آٹھ ٹیمیں جو ہیں وہ سوپر ایٹ مرحلے میں جائیں گی یعنی کہ دو گروپس مزید بنائے جائیں گے چار چار ٹیموں کے تو بھائیہ یہ ہے ورلڈ کپ کا شیڈیول اور ابھی ہم آپ کو ورلڈ کپ کا جو ہے آنے والی ویڈیو میں کمپلیٹ شیڈیول بتائیں گے کہ بھائیہ کس ٹیم کا مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور کون سے وینیوز ہوں گے اور ہم نے پاکستان کے جتنے بھی فینز ہیں بھائیہ ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے میچز کن کن ڈیک کو ہونے والے ہیں تو بھائیہ پاکستان کے فینز کے لیے جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو مقابلے ہیں پہلے راؤن کے وہ ویسٹ انڈیز میں نہیں ہونے والے یو آسے میں کھلے جائیں گے پاکستان کو کافی زیادہ اڈوانٹیج بھی ہوگا دیکھیں لیسٹ انڈیز کے جو ویکٹ ہے وہ کافی زیادہ مشکل ویکٹ ہوتے ہیں اور بارڈریز کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے تو پاکستان اور بھارت کے لیے بھی بہت بڑا اجیہ دیکھیں پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں کیوں رکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ انگامہ بھی بھرپا ہو چکا ہے پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہورٹ میں کیوں دھکیل لیا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کا وائلکا میں ایک بڑا مقابلہ ہوتا ہے آئی سی سی اسی مقابلے سے جو ہے وہ ریونیو پورے وائلکاپ کا جو ہے وہ چرنیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے بھارتی جنتہ اور پاکستانی جنتہ سب ہی جانتی ہے کہ بھائیہ بائی لیکٹر سیریز آپس میں نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے پاکستانی فرین اور بھارتی فرین بھی جو ہیں وہ مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کا تو بلکہ پاکستان اور ہندوستان کے فرینز نہیں پورا ورلڈ کے فرینز اگر دیکھا جائے تو بھائیہ دیکھنا چاہتے ہیں مقابلہ اور ہم اس بار آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو ٹی ٹوئنٹی میں سکارڈ ہونے والا بھائیہ ڈینڈر سکارڈ ہوگا پاکستان کی والنگ لائن پہلے کافی زیادہ مجبوط نظر آتی ہے ویلکم میں اگر دیکھا جائے دوہزار تیس میں تو نسیم شاہ کی انجری کے بعد پاکستان کی گین بازی میں وہ دم نظر نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے تھا اور اس بار ہم آپ کو بتاتے چلیں نسیم شاہ بھی بلکل فٹ ہو چکے ہیں شاہین شاہ فریدی بھی بلکل فٹ ہیں احسان اللہ زمان کھان یعنی کہ پاکستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک یو آگین باز موجود ہوگا اور بلے بازوں کی اگر بات کی جائے تو بلے بازوں میں بھی دیکھ لیں بابا راجہ محمد رزوان واخر زمان اور بھی کام بھی اچھے تھے بلے باز موجود ہے افتخار احمد ہیں تو پاکستان کی ٹیم کو آپ ٹی ٹوئنٹی میں کبھی بھی حلقے میں نہیں لے سکتے خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی کے اگر بات کی جائے اوڈی ای میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم نے کافی زیادہ سٹرگل کیا ہے لیکن پاکستان نے بھئیہ وائلڈ کب کے اندر جو ہے وہ اتحاس بھی بنایا ہے وائلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے پاکستان نے چار سو رن والا میچ میں جیتا بھئیہ آج تک وائلڈ کب میں کوئی بھی ٹیم نہیں جیت پائے چار سو رن بنا کر جو ہے وہ چیز کیوں لیکن پاکستان نے وہ کر کے نکھایا پہلے پاکستان نے تین سو پینٹالیس رن سری لنکا کے اگریس چیز کیے تھے وہ بھی وائلڈ ریکارڈ تھا اس کے بعد پاکستان نے چار سو رن چیز وہ بھی وائلڈ ریکارڈ یعنی کہ اپنا ہی ریکارڈ ہے وہ توڑا تھا پاکستان کی ٹیم نے تو بھئیہ یہ تھا شیڈیول اور پاکستان اور بھارت کی جنتہ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی اہم خبر ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے شیڈیول بھی ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے مزید آنے والی ویڈیو میں اب آپ کے ساتھ مکمل شیڈیول ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے